نمستہ لکشانس کچن کلاسیس کے اس یوٹیوب شیکشن پر میں بھومیندر کمار دیوانگان آپ کا پھر سے سواقت کرتا ہوں تو لیجئے دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم پھر سے اس یوٹیوب چینل پر حاضر ہیں بی ایڈ کی آن لین کاؤنسلنگ کا سیڈیول جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے آپ سبھی کو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہوگا لیکن ہم یہاں پر کاؤنسلنگ کے سیڈیول کے ساتھ ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں کتنے چرن میں ہوگی جہاں پر کاؤنسلنگ اور کاؤنسلنگ کے چرن کے پوری ڈیٹیل کی بات کریں گے ہم ساتھ ہی یہاں پر بات کرنے والے ہیں کہ پاترتہ کیا ہونی چاہیے بی ایٹ کے لیے اور کیا کیا ڈاکیومنٹ آپ کو اس کاؤنسلنگ کے لیے لگنے والا ہے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کون سی ویب سائٹ ہے سی آٹی کی جہاں پر ہم جا کر کاؤنسلنگ کریں گے فارم کیسے بھرنا ہے اس سے سمبندت پوری ڈیٹیلز جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ساتھ ہی بتائیں گے ہم بی ایٹ کا فیس کتنا لگے گا آپ کو اگر آپ پرائیویٹ کالج میں کر رہے ہیں یا سرکاری کالج میں کر رہے ہیں بی ایٹ تو آپ کو اس کا فیس پتا ہونا چاہیے کیونکہ کہیں کہیں یہ بہت ہی جو ہے نظر کرتا ہے کہ آپ فیس کتنا پے کر سکتے ہیں اس کے بیش پر آپ کو پرائیویٹ یا سرکاری کالج میں ایڈمیشن لینے کے لئے سوچنا پڑتا ہے تو دوستو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آنٹ تک کیونکہ ہم اس ویڈیو میں پوری جانکاری بی ایٹ سے سمبندت دینے والے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک جانکاری آپ کو ہو کہیں سے کوئی پریشانی نہ ہو تو بنے رہی ہے اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ کو پوری ڈیٹیلز دینے والے ہیں تو دوستو آپ سبی کے پاس سب سے پہلے تو آپ کو یہ پی ڈی ایف نہیں ملا ہوگا آپ کو ایک ایمیج کے روپ میں سکن سوٹ مل گیا ہوگا جسے کسی نہ کسی نے سیئر کیا ہوگا وہی والا آپ کو ملا ہوگا تو دوستو ہم بات کرنے والے ہیں اس پی ڈی ایف کو میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے انیس گیارہ دوہجھر بیس کا اس ایڈیو لنگ کا جو ہے ابنٹن کارکرم مطلب کاؤنسلنگ کا پروگرام کا دوزر بیس کی سوچنا یہاں پر دی گئی ہے دو سال کا کورس والا ہے یہاں پر اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تین جو ہے چرن میں پروسیس ہونے والا ہے چرن مطلب جو ہے اسٹیج بول سکتے ہیں آپ جو سب سے پہلے جو ہے آپ کرنے والے ہیں فارم جمع کرنے کا آپ کو آپشنل فارم جو ہے چھبیس گیارہ بیس سے سٹارٹ ہوگا آپ کو فارم بھرانا جو کی پانچ بارہ بیس کو جو ہے ختم ہو جائے گا اس کے بعد دعویٰ اپتی کے لئے ابنٹن سوچی آپ کی جاری کر دی جائے گی پھر آپ کی پرثم چرن کے ابنٹن سوچی آئے گی پھر آپ مہا ودیالے میں پرویش کے لئے ایک نردارت تیتھی ملے گی آپ کو اس تیتھی میں جیسے کی پندرہ سے بارہ ساری پندرہ سے 21 دسمبر کے بیچ میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہوگا اگر آپ ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں تو آپ کا سویم اس سیٹ کا رد ہو جاتا ہے آپ کو اس سیٹ میں ایڈمیشن نہیں ملے گا پھر اس کے بعد رکت سیٹوں کی جانکاری کالیج جو ہے وہ ڈالتا ہے سائٹ پر 22 داری کو اس طریقے سے یہ پروسس جو ہے وہ پورا تین چرن میں ہونے والا ہے دوستو ہم جب یہاں پر جب دنانک 26 تاری کا جائے گا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ فارم آپ کو کیسے بھرنا ہے تو اس سے سمبنجد باتوں کے لئے بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور اگر آپ کو ابھی بھی کچھ دیکھنا ہے اس سے سمبنجد ڈیٹیل اور لینی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے لاشٹ یئر کے تو وہ بی ایٹ سے سمبنجد ڈیٹیل آپ کو وہاں پر مل جائے گا آگے بڑھتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے فیر نیچٹ بات کر لیتے ہیں کہ آوشک دشا نردیس آپ کو کیا دیا جا رہا ہے کہ بی ایٹ جو ہے نوٹ آپ کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو آوشک دستاویج اور پرمان کے چھایا پرتی کو اس پر آپ کو بھیجنا ہے اگر آپ دعویٰ پتی کرنا چاہتے ہیں تو اس سپورٹ ڈاٹ ایس ایل سی ای ایم ایڈر ایڈ سی جی چیپس ڈاٹ ان پر بھیج کر دعویٰ پتی کرنا ہے اب انٹرن پرکریا سیٹو کے رکتتہ میریٹ رینک اور ابھیرتیوں کے بکلپ کے اعدار پر کیا جاتا ہے اس لئے اب انٹرن پرکریا میں سمیلت ہونے ماتر سے سیٹو میں ابھیرتی کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں یہ دھیان رکھئے گا آپ سبھی اب شک دشانیر دیس میں یہ ہے کہ پاترتہ کیا ہے تو آپ سبھی کو پتا ہے آپ کو یا تو تین سال کا جو ہے اس ناتک ہونا چاہیے یا پی جی ہونا چاہیے یو جی یا پی جی کمپلیٹ ہوئے ہونا چاہیے جس میں کم سے کم 50% جو ہے آپ کو چاہیے 50% وہ پاتر ہوتے ہیں انجینیرنگ والے پرکرن میں یہاں پر انجینیرنگ والے چھاتر بھی کئی بار بی ایڈ کرتے ہیں تو 55% ان کو چاہیے ہوتا ہے یہاں پر ایسٹی ایسٹی او بیشی مہلا ایکس جو ہے اور ایف ایف اور دیویانگ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان سب بی ایڈ پرویشنیم کے نصار ارہتہ میں 5% کی چھوٹ مل جاتی ہے 50% ہونے پر ہی جو ہے پاتھکرم میں تو پاترتہ ہوتی ہے اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے آپ کی پریشان نہیں ہو رہی ہے تو آدیش ملا ہوا ہے کہ ایسٹی ایٹی رائپور کے دوارہ آپ کا میریٹ بیشت پہ ہوگا یہ آپ سبھی کو پتا ہے پنجین کے لئے آپ کے دستا بیشت کی جانکاری جو ہے یہ دھیان رکھئے گا آپ لوگوں کو یو جی کی اگر یو جی والے ہیں تو یو جی پی جی والے ہیں تو پی جی تینوں سال کے انک سوچی آپ کو اور پی جی والے ہیں تو دونوں سال کی یہ دونوں برسوں کے انکوں کو جوڑا جائے گا اس کے بعد اگر سیم ہو گیا تو کیا ہو گئے آپ نے دسویں بار بھی کی انک سوچی ساتھ ہی جنم پرمار پتر میں وہ لکھی جنمتی تھی پروشتی کرنی ہے آپ کو 39 دسمبر 2020 کی جو اس تکی میں نیومتام کم سے کم 20 برس کا ہونا اس کو ضروری ہے یہ سب جو ہے آپ کو پاترتہ رکھنا ہے تب ہی آپ جو ہے ایڈمیشن لے سکتے ہیں آن لائن کانسلنگ پرکریہ آپ آن لائن جو ریجسٹریشن کریں گے انٹرنیٹ کے مادیم سے تو آپ کروم میں یا فائر فاکس میں بھی کر سکتے ہیں اچھے شمتہ والے براوزر کو نامشک ہے آپ کو کیا کیا چاہیے ہوگا دسویں بار بھی کیانک سوچی چاہیے ہوگی یو جی پی جی کیانک سوچی چاہیے ہوگی پر آپ تانگ برنے کے لیے رول نمبر پروشتی کرنے کے لیے سوچی ویب سائٹ کے ہمپیج پر بھی دی جائے گی یہ ڈیٹیل ہم ابھی سائٹ پر جائیں گے تو بات کریں گے سٹیپ ون سٹیپ ٹو ایسا کر کے پورا ڈیٹیل دیا ہوا ہے آپ کو اسی کے مادیم سے جو ہے وہ آپ کو فارم کو بھرنا ہے دیکھیں سٹیپ فور تک دے دیا ہے اس کے بعد آپ کا ڈاکیمنٹ کا ویریفیکیشن ہوگا پھر سیٹس کو جو ہے آپ کو ملے گا اس کے بعد جو ہے کیسے آپ اس کو پرابط کر سکتے ہیں یہ ڈیٹیل پورا اس پیڈی ایپ میں لکھا ہوا ہے اس پیڈی اپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کے لے میں جو ہے لنک دیا ہوا ہے اس سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس پیڈی ایپ کو اور اگر اس پیڈی اپ کو آپ ڈائریکٹ بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چلیے ہم جہاں پر سے ہمیں کاؤنسلنگ سٹارٹ کرنی ہے اپنے فارم فیل اپ کرنا ہے وہاں پر جا کر بھی ہم آپ کو ڈیٹیل دے دیتے ہیں تو آپ جو ہے گوگل میں چلے جائیے گوگل میں آپ کو لکھنا ہے یہاں پر scert.cg.gov.in یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر میں لکھا ہوا ہے scert.cg.gov.in آپ یہاں پر سکین سوٹ لے لیں یہاں پر یہ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ کر دیا اس کے بعد آپ جیسے کریں گے اور نیچے جانا ہے نیچے جانے پر آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے scrt.cg.gov.in لکھا ہوا ہے یہ تو اسی کو آپ کو ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے پر آپ جو ہے ویب سائٹ scrt کی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں دوستوں کچھ اس طریقے کا دکھائی دے گا آپ کا جو ہے ویب سائٹ یہاں پر جہاں پر سے ہمیں کاؤنسلنگ سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو آنا ہے لیفٹ سائیڈ میں تھوڑا سا جوم کریں گے لیفٹ سائیڈ میں آپ کو جانا ہے یہاں پر تھرڈ سیکشن میں جو کی لکھا ہوا ہوگا بی ایڈ ڈی ایل ایٹ آن لائن کاؤنسلنگ اس میں پھر فرسٹ نمبر والے میں جانا ہے بی ایڈ آن لائن کاؤنسلنگ 2020 اس کو ٹچ کریں گے بلو کلر کا ہو جائے گا یہ اوپن ہو جائے گا پھر یہاں پر آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا میں دیا ہوا ہے بلنک کر رہا ہوا ہے آن لائن کاؤنسلنگ 2020 یہ تو وسترط ویبران ابھی جو میں پی ڈی ایف کی بات کر رہا تھا وہ اسی والے کو ٹچ کرنے پر آپ کو یہ پی ڈی ایف جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا ٹیک ہے یہی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پرویز دینے والے مہا ودیالیوں کے لیے نردیش تو یہ آپ کے کام کا نہیں ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ باقی یہ آپ کے کام کا نہیں ہے بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ والوں کے لیے تھا اور بی ایڈ والے کے لیے جو پرویز دینے کا سمبند سے جو ریلیٹڈ نردیش ہے وہ کالیج کے لیے ہے اب جہاں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہ ہے یہاں پر بی ایڈ پارٹکرم دوہزار بیس میں پرویز سیتوں مہا ودیالیوں کی سوچی تو اس والے پیڈی اپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پورا لیشٹ آ جائے گا جتنا بھی 36 گرمی کالیج ہے جو کی بی ایڈ پارٹکرم سے سمبندیت ہے تو اس کا آپ لیشٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کو ایڈمیشن لے سکتے ہیں باقی آدیش کا ضرورت نہیں آپ کو تو یہ ہو گیا یہاں پر اب یہی پر جو ہے ایک لنک آنے والا ہے یہی پر 26 تاریخ کو ایک لنک آ جائے گا یہاں پر لکھا ہوا نیچے میں اور ایسے ہی نیو کر کے جو ہے یہاں پر بھی لنک ہوتا رہے گا اسی لنک کو کلک کر کے کاؤنسلنگ کر کے لکھا رہے گا ہے نا آن لائن کاؤنسلنگ یعنیشترین کر کے اس کو ٹچ کر کے ہم آگے جائیں گے اس کے آگے کا پروسس ابھی یہاں پر نہیں ہو پائے گا کیوں کہ یہاں پر وہ لنک نہیں دیا گیا ہے اگر آپ پرویشنیم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے پرویشنیم بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بات بول رہا تھا کہ یہاں پر لنک آ جانے کے بعد آگے کا پروسس کیا ہوگا تو دسکرپشن میں میں نے ایک ویڈیو فارم بھر کر بھی میں نے بتایا ہے تو یہاں سے ہم بیک کریں گے اور آپ کو فیس کے بارے میں سممدھت فیس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے چلے جائیے گا نیچے چلے جانے کے بعد یہاں پر لیفٹ سائیڈ میں نیچے سے اوپر آئیے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیس کا نردھارن لکھا ہوا ہے یہ بی ای بی ایڈ بی ایڈ والوں کا ہے ٹھیک ہے اور ویسے ہی آپ کا یہاں پر 2019 سے 22 جو کر رہے ہیں چھے انسٹیٹوٹ کے لیے اور اسی طرح 2018 سے 21 کر رہے ہیں تو چھے انسٹیٹوٹ کے لیے صرف چھے انسٹیٹوٹ کے لیے ہی ہے جو کر رہا ہوگا وہ جان رہا ہوگا ابھی آپ کو بی ایڈ ایمیٹ کا جو فیس کا نردھارن اس کے بارے میں بات کرنا ہے تو ابھی اس سال فیس بڑھی نہیں ہوئی ہے آپ کا کوئی بھی انکریزمنٹ نہیں ہوئی ہے اگلے سال اس پر بیچار ہوگا تو نیجی سکشا کے لیے دی ایل کے لیے یہاں پر یہ ہے اور سیکنڈ یہاں پر دیکھ سکتے بی ای ایمیٹ کے فیس نیدھان کورس کے لیے تو ہم بات کرنے والے یہاں پر ویسے تو پچھلے سال کا بتا دوں تو پندرہ ہزار ویسے پندرہ ہزار سوری پندرہ ہزار روپے پر سیمیسٹر جو پرتے کالیج میں لیا جا رہا تھا پرائیویٹ کالیج میں تو اس پر چار سیمیسٹر ہوتا تو ٹوٹل کتا ہوتا ساٹ ہزار ٹھیک ہے ساٹ ہزار کا فیس آپ پی کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ پھر آپ کو اسٹیشنری لینی ہوتی ہے اسٹیشنری پر کالیج کے اوپر کتنا فیس لیتا ہے کوئی چار ہزار ہی لیتا ہے کوئی پانچ ہزار لیتا ہے کوئی کم فیس لے کر ایسا جو ہے ہوتا ہے یہ پی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے تو یہ یہ پر اسٹیشنری کا فرق پڑ جاتا ہے تو باقی تو ساٹ ہزار فیس اور دوسری بات یہ ہے کوئی بھی کالیج جو ہے جہا دہ فیس نہیں لے سکتا ہے یہ دھیان رکھے چلتے ہیں 2018 19 19 20 21 اتنا کے لئے دو ورسی پاٹھ گرم کے لئے جو نردھارن کیا گیا ہے وہ ہے آپ کالیج کا ریٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سانتری بائی سکھا مہا بدی علی لکھا 30 970 روپے یہ پرتی چھاتر ہے سب انفیس ملا کر سب دیا ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کون سکال میں کتنا ہے میرے سکتے ہیں خرورہ روڈ آرانگ میں جو 31 970 یہ yearly ہو گا نا yearly آ جائے گا کولمبیا بیٹ کالیج میں 31 970 آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی کا جو ہے یہاں پر فیس نیدھارن کر دیا گیا اور پورا سیم ٹو سیم ہے نا کالیج آف ایڈوکیشن پینڈر اور بلاس پور بتا دیا یہاں پر رائیپور کبھی دیکھیں گے تو بھی ہو جائے گا یہاں پر رائیپور کا ایک آت میں بتا دوں یہاں پر نہیں دیا ہوا ہے نو رائیپور کا دیا ہوا ہے رابط پورا سرکار کا 3970 تھوڑا سا کم ہو گیا یہاں پر آپ یہاں پر ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کی کس میں کتے زیادہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ فیس کا ڈیٹیل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو جیسے ہی کاؤنسلنگ سٹارٹ ہوگا ہم کاؤنسلنگ کے ڈیٹیل بھی بات کرنے والے ہیں تو بنے رہی ہمارے ساتھ نیرنتر اپ ڈیٹ پانے کے لیے اور دوسروں تک ویڈیو کو شیئر کریں بہت بہت دھنیوار لکشان سکوچنگ کلاسز